ناظرین آئی سی آئی جے کے پنڈورا پیپرز جب سے آئے ہیں اس سوالے سے بات چیت ہو رہی ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی خبریں بھی بن گئے لیکن ایک سوال بھی ساتھ اکنا شروع ہو گیا ہے کہ ایک ہی برش سے جو جو نام آئے سب کو پینٹ کر دیا گیا اور کیا واقعی ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں جن کے پاس واقعی آپ شور کمپنیز نہیں کیا ان سے رابطہ کیا گیا نہیں کیا گیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ basic journalism norms ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی دو سال سے تحقیقات کر رہے ہیں تو لوگوں سے رابطہ کریں اس میں فردر تحقیقات کر کے documents نکالیں اور آج کل تو documents بہت easily accessible ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک clue مل جاتا ہے کمپنی کا نام آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ annual reports تک پورے financial record ساری چیزیں اس کی نکال لیتے ہیں اور پھر obviously آپ versions وغیرہ بھی لیتے ہیں تو کیا سب cases میں ایسا کیا گیا پاکستان کے حوالے سے جتنے نام آئے اس میں سے چند تو ہم پاناما پیپرز آنے سے پہلے پینڈورا پیپرز آنے سے پہلے آپ کو بتا چکے تھے اور اس کی تو بقاعدہ acknowledgement خود ICIJ نے جو پاکستان کے حوالے سے story کی جس میں عمران خان صاحب کو سر فیرس انہوں نے لگایا انہوں نے کہا کہ in the 48 hours leading up to the publication of پینڈورا papers پاکستانی television station اے آر وائی نیوز رپورٹی ڈیٹ اب یہاں بھی ایک factual mistake کرتے ہیں کہ in the 48 hours leading up to the publication of پینڈورا papers ہم نے تو 24 گھنٹے پہلے story دی تھی میں خیال ٹائم ان کی گھڑیوں پہ یا جو بھی ان کو information feed کر رہے تھے اس میں ان کو 48 گھنٹے کا فرق نظر آیا حالانکہ ہم نے ایک دن پہلے جو main story prime minister کے حوالے سے تھی جو کہ آ رہی تھی کہ جی 2 زمان پاک اور 2A زمان پاک جو فرید الدین والی story تھی وہ ہم نے ایک دن پہلے کی تھی 48 گھنٹے پہلے نہیں تو factual error کہہ سکتے ہیں اس کو factual mistake کہہ سکتے ہیں یا کہ شاید time zone انہوں نے calculate کچھ اس طرح کیا کہ نہیں جی اگر یہ ایک دن پہلے بنی ہے تو ہمارے 48 گھنٹے بنتے ہیں تو شاید calculator کا یا time zone کا کچھ issue ہوگا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی acknowledge کیا کہ air wire news is not an ICIG partner and doesn't have access to ICIJ data اور یہ کہا کہ جی air wire news تو ICIJ کا member بھی نہیں ہے اور ICIJ کا data بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے story کر دی تو یہ ایک بقاعدہ طور پر acknowledgement ہے ناظرین کہ air wire news آپ کو update رکھتا ہے اور بہت سارے جو 600 صحافی مل کے کام کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے جو information تھی اس میں کم از کم یہ acknowledgement air wire news کی موجود ہے اسی حوالے سے ناظرین بہت سی stories ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں مثلاً ایک یہ story ہوئی شاکر ترین صاحب سے ہم پینڈورا پیپرز آنے سے پہلے تمام اس کی سائٹس کے versions لے کے وہ story بھی آپ کو دے چکے تھے علیم خان صاحب کا نام آیا یہ تو ہم story 2018 میں کر چکے تھے علی جانگیر صدیقی کا نام آیا 2019 میں یہ story detail documents کے ساتھ کر چکے تھے اس کے آپ کو further details بھی آپ کو اس میں program میں آگاہ کریں گے کہ ان cases کا کیا ہوا یہ cases جب بنے اور جب ہم نے یہ کی اور اب پینڈورا پیپرز میں دوبارہ آگئے تو حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جی FIA NAB اور FBI ان میں تمام معابنت کریں گے اور ایک high power commission جو ہے اس کی تحقیقات کرے گا اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے لیکن آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہا ہوں جو کہ پاکستان کے hero بھی ہیں انیس سو پینسٹ کی جنگ کے انیس سو اکتر کی جنگ کے اور بڑا کم ہوتا ہے کہ ستارہ جرہ جو بہادری کا award ہے وہ دیا جائے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفن کرنل ریٹائر راجہ نادر پرویز صاحب بہت شکریہ راجہ نادر پرویز صاحب ہمیں program میں join کرنے کے لیے میں ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ سابق وفا کی وزیر بھی رہ چکے ہیں ایمین نے بھی رہ چکے ہیں اور ان کا نام بھی اس story میں آیا اور ICIJ نے بھی کہا اور retired army officer and politician راجہ نادر پرویز کہا گیا کہ جی ان کی بھی offshore company اور company کا نام بتایا گیا international finance and equipment limited جو کہ انڈیا رشیا تھائیلنڈ چائنہ میں کام کرتی ہے اور دو ہزار تین میں ایک trust ہے جو کہ اب اس کو control کرتا ہے British armed dealers تو راجہ نادر پرویز صاحب یہ company آپ کی ہے جس حوالے سے آپ کا ذکر آیا ICIJ نے کیا اور آج ایک لوگ ہے پاکستانی اخبار جو کہ affiliate ہے اس نے ذکر کیا عرشی صاحب میں آم ناٹ ڈیفنڈنگ میسیلف میں اوپنلی آپ سے سیدھی بات کروں گا آئی وانٹ انصاف جس سر چاہیے مجھے میرے گوشوارے رائٹ فارم نائنٹین نیٹی فائل جو میں پہلی رفعہ میں نے بنا کب سے گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں ایک دوسرا آئی ڈونٹ اون ایار شور کمپنی نا میں نے کبھی اون کرنا تو دور کی باتیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے اور یہ دوزار تین میں یہ کمپنی بن گی اور انڈیا کے ساتھ میں تین جنگیں لڑ چکا ہوں پہلی جنگ میں چوٹے بازو کے ساتھ لڑا وینڈ ایوز جسٹر لیفٹینٹ میری دو سال سروس میری تھی اینڈ ایوز اوارڈر ایگیلیٹری اوارڈ مجھے دیا اس کے بعد میں چھم جوڑے میں لڑا پھر میں کھاکول چلا گیا ایز انسٹرکٹر پاکستان جنگ لڑی مختبینیوں کے ساتھ ان انڈیا کے ساتھ میں کاروبار کروں گا جنہوں نے ہمارے دوستوں ساتھی عزیزوں کو شہید کیا اور ان شہیدوں کو کئیوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا اس سے بڑی ایک شہید کے خون کے ساتھ کیا غدار ہی ہو سکتی ہے کہ ہم میں کاروباری آدمی ہی نہیں ہوں ایم جسٹر سولجر میری جو ایسٹر ویری آنربل لائف انڈی آمی اگر آج ہماری اچھالنا چاہتے ہیں کوئی لوگ یہ ثابت کریں کہ میرا اس کمپنی سے کیا تعلق ہے کوئی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں کوئی بینک بیننس ہے کوئی منی ٹریل ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کسی اکون آپ کو اجازت دیتا ہے ایک شریف آدمی کی جس نے آپ کو سیاست سے علاقہ کر لیا پچھلے آٹھ دستان سے آپ کی پڑی اچھالیں راجہ نادر پرویر صاحب میں دوبارہ ناظرین کے لیے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آئی سی آئی جے چھے سو صاحب پی پاکستان سے بھی دو صاحب پی ایک میڈیا گروپ کے اس کا حصہ ہیں آپ کا نام لیا گیا آپ کہہ رہے ہیں آپ کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے میری کوئی آف شور کمپنی نہیں میں فل آتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں انہوں نے کہتے ہیں کہ دو سال تیکلکار کی ہیں آپ سے رابطہ بھی نہیں کیا کسی نے کسی نے رابطہ نہیں کیا میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو انکوری بنا رہے ہیں گورنمنٹ کمپنی بنائی ہے اس کو میں ویلکم کرتا ہوں سب سے پہلے یہ کیس لیں اس کو انویسٹیگیٹ کریں اگر ایک میری جائداد جو جدی ہے انہیریٹیڈ ہے اس کے علاوہ جائداد ہے تو میں قصور وار ہوں آپ کو دو دفعہ ستارہ جررت ملا بہادری کا گلنٹی ایوارڈ اور بڑا ریر ہوتا ہے کہ ایک ہی فوجی کو دو دفعہ ستارہ جررت ملے یہ واقعات ہمیں بتائیں گے آپ نے رن آف کچھ کا ذکر کیا ایز ای لیفٹنینڈ آپ کو ستارہ جررت ملا کیا واقعہ تھا جس وجہ سے آپ کو ستارہ جررت ملا یہ ایک انڈین اوسپورس تھی اس کو اوپر ریڈ کرنا تھا ریڈ کے لیے اوپر سے جی ایش کوئی اس کے آرڈر سے کہ بھائی ریڈ جو ہوگا کسی کو آرڈر نہیں کریں گے اللہ تعالی نے مجزد دینی تھی کامیاب کیا اس کے بعد دوبارہ میں نے اگر آپ چند دن پہلے آپ نے انٹیویو دیکھا ہوگا آئی جے شرمہ کا لیفٹنٹ آئی جے شرمہ آئی ریڈ ارسٹڈ ایم آن ڈا بیٹل فیل آفٹر ٹو ڈیز وہ آ گیا چھم جوڑیاں میں گیا میں ایک ایک کر کے آتا ہوں ایک ایک کر کے آتا ہوں آپ نے انیس سو پینسٹھ سے آپ انڈیا کے خلاف لڑ رہے ہیں اور جو آئی سی آئی جے نے خبر لکھی اس میں کہا کہ جی آپ تو انڈیا کے ساتھ بھی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ اگر آپ کی نہ آفشور کمپنی ہیں نہ آپ یہ کاروبار کرتے ہیں اور کہا کہ جی راجہ نادر پر بے ستار رہے جررت پاکستان آرمی انڈیا تھائیلینڈ ریشیا چائنا کے ساتھ بزنس کر رہا ہے آفشور کمپنی کے ذریعے کیا گزری آپ کے دل پہ میں اس ملک کے ساتھ کروں گا بزنس جن کے ساتھ میں تین جنگیں لڑ چکا ہوں اور اس سے پہلے راج شاہی اوج نیوی کا جہاز راج شاہی تھا اس پہ کیا انسیڈنٹ ہوا تھا اور وہاں پہ آپ نے کیا کیا تھا یہ اس سے پہلے میں جب سب سے پہلے میں گیا ایو میں ٹو باری سال اس آن ریکارڈ جب پرنٹنگ موجود ہے اے فوس نیوی انڈی آمی ہیڈی کمائن اپریشن آن باری سال دہ لاؤسٹ سٹرانگ ہولڈ آف دہ مکتی بانی اور اس میں دو آدمی اسکیپ دہ نے اسکیپ فم باری سال حسین ارشاد ان زہرامان دہ بوت بکیم دہ پیزیڈنٹ راجہ نادر پروی صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کی کوئی آفشور کمپنی نہیں ہے ایک بہادر ڈیکوریٹڈ فوجی ہے پاکستان کے آپ بیٹے ہیں تو آپ کو یہ لیگل کاروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں پاکستان میں یا انٹرنیشنلی جی بالکل میں لیگل کاروائی کروں گا میں اپنے بکلہ صاحبان سے مشابرات کر رہا ہوں ای وانٹ گورنمنٹ ٹو انویسٹیگیٹ اور سچ لے کے آئے اگر ایک پیسہ بھی یہ ثابت کر دیں کہ میں نے اپنی جدی جہداد کے علاوہ بنایا ہے یا کوئی میری چھپی ہوئی دولت ہے یا جہداد ہے اس کو یہ پابلے کے سامنے رکھے ہیں ہم میں خطور باہد ہوں اگر نہیں جن لوگوں نے یہ اٹھایا ہے اگر ہوں اس سوچ رہا ہے اگر ہوں اس سوچ رہا ہے میں ایک سوچ رہا ہوں اگر ہوں اس قبل میں اگر ہوں اس سوچ رہا ہے اگر ہوں اس سوچ رہا ہے ارشیل صاحب بڑی خودداری سے زندگی بھی ذا رہی ہے آپ مجھے اٹھا کے میری عزت اچھال کے پبلکلی اور پھر آپ کہیں گے یا آپ سے کونے میں بیٹھ جاؤ I'll never do that I did not accept the surrender of as a prisoner of war I planned that thing and we got out of the India prison the only escape through tunnel was done in 1972 ملکل راجہ نادر پرویسا Indian record پہ دیکھ لیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بقاعدہ کیمپین کا حصہ ہے کہ آپ جیسا بہادر decorated فوجی اس کا نام لاکے نہ صرف آپ کو ملائن کیا جا رہا ہے بلکہ institution کو بھی ملائن کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو انڈیا کے ساتھ بھی کاروبار کرتے ہیں عرشی صاحب جن لوگوں کو میں قاقود میں تین چار سال پڑھاتا رہا ہوں ان کے دل پہ کیا گزرگی میرے بچوں کے دل پہ کیا گزرگی میرے گرینڈ چنڈر کے دل پہ کیا گزرگی میرے جو ووٹرز سپورٹرز ہیں جو میرے ساتھی رہے ہیں ان پہ کیا گزرگی کہ یہ آدمی تو کہتا ہے تا جی میں نے اپنے بچوں کے نام شہید دوستوں کے نام پہ رکھے ہیں اور آج اس کی آف شور کو بھی نکلے ہی ہے اس سے گھٹیا چیز اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے میں صفائی نہیں دے رہا لیکن اتنی demand کرتا ہوں عرمان خان سے کہ investigate کریں and he should take up my case first of all میں ان جنرلوں کے نام جانتا ہوں who led a very honorable life ان کا نابی آئے ہوئے دیس پڈورا لیکس میں i know them personally honorable انہیں لائف گزاری ہے آج وہ اس کی کسی کی بہن کا نام آ رہے ہے کسی کی بیٹے کا نام آ رہے ہے کسی کی بیوی کا نام آ رہے ہے how can you allow all this آپ اس پہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی ایشو ریز کریں گے کیونکہ انسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہی بات آ رہی ہے اور آپ جیسا جس کو میں آئی تیک اپ جی میں دونوں کروں گا حدالت میں بھی جاؤں گا اور آرمی آفسس کا جو ریٹائر آرمی آفسس کی ہے سوسائیڈی بنی ہے اس میں میں تیک اپ کروں گا کہ یہ لوگ آرمی کو کیوں بدانت کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جی راجہ نادر یہ بقید ہے کمپیٹ کا حصہ ہے جی جی ابھی آواز آ رہی ہے جی میں کاروائی کا پوچھ رہا تھا کہ آپ کاروائی کیا کریں گے اور ایک اور سوال کہ آئی سی آئی جے یا ان کے پاکستان انٹرنیشنلی یا نیشنلی ان کے کسی ریپریزنٹیٹیو سے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور آپ کی کوئی آفسور کمپنی نہیں ہے اشیر صاحب کسی نے رابطہ نہیں کیا آج میں نے پہلی دفعہ رابط دیکھی ہے ٹیلی فون ہے دوستوں کے عزیزوں کے it was shocking it was most disgusting remodelizing it was most stinking ever as a soldier's language میں کبھی سوچ ملی سکتا کہ میرے نام پر یہ آفسور کمپنی انکالیں گے ہمیں تو بینک کردہ نہیں دیتا ہے اپنے پروجرک کو مقابل کرنے کے لئے آپ باتیں کریں آفسور کمپنی کی اور وہ انڈیا رشیا نپال پتہ نہیں کون کونس کمپنی کا نام ہے میں نے نام سنے ہی نہیں اور یہ انہوں نے دے دیا خبر بغیر تصدیق کیے یہ ظلم نہیں ہے کہ you just presume کہ this man has a آفسور کمپنی آپ کیسے ہی خبر دے سکتے ہیں how can you allow this in this country کہ print میڈیو پہ آجے photo بھی آئے اور پھر ہر دو منٹ کے بعد strip چار رہی ہے کہ بھئی اس لئے آفسور کمپنی از کی اس لئے انڈیا رشیا چائنا پتہ نہیں کہا بھارت اس لئے کاروبار کی ہے یہ اشیر صاحب this is planned planned on those people who have led a very honorable life in the army جب یہ گارمنٹ investigate کرے گی یہ پاکستان کے ان کو لیڈے بھی ملیں گی ان کو لیڈے جو بندے باہر بیٹھے ہیں وہاں تک یہ جائیں گی they are the people responsible میں جب سیاست چھوڑ گیا ہوں سیاست سہلت ہو گیا ہوں I'm not threat to any government I'm not part of any party اور میں بڑی honorable زندگی گزاری ہے پال دفعہ میں نے رہا ہوں چار دفعہ منسٹری بھی رہی ہیں جنگیں بھی لڑی ہیں کاکور میں پڑھاتا بھی رہا ہوں آپ اس آدمی کے دل پہ کیا گزئیں گے ہاں میں کوئی صفائی میں نہیں کہنا چاہتا I request the government I request the ڈوریسٹ عبران خان کہ جی میرا case as a test case لیا جائے اس committee کو کہے میں پیش ہونے کے لئے تیار ہوں ان آدمی کو جو پاکستان میں ہیں جو ICIJ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کچھ لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سرکو انکلوڈ کیا جائے سب کی تفتیش کی جائے راجہ ناظر پرویر صاحب میں پھر آپ سے ایک دفعہ پوچھ رہا ہوں آپ کا کہیں باہر کوئی bank account باہر کوئی properties کوئی آپ نے بنائی ہو اس حوالے سے عشر شریف صاحب کسی وقت میں ایک دفعہ میں ہزار دفعہ کہوں گا کوئی میرا account کوئی foreign transactions کوئی offshore companies کوئی trading کوئی کاروبار کسی ملک میں I'm a soldier میں تو کاروبار ہے نہیں کہ میں کوئی کاروبار نہیں نظر آ رہا I'm a soldier politics میں رہنے تھے باہب جود بھی soldier تو راجہ نادر پرویر صاحب آپ جیسے یہ ملک کے heroes کا جب نام آتا ہے جنہوں نے جنگیں لڑینی ہیں جنہیں ستارہ جررت award ہوا ہے highest one of the highest guarantee awards of Pakistan جو bravery کے لیے courage کے لیے بہادری کے لیے دیا جاتا ہے ان کے نام لا کے کیا ایک campaign کا حصہ ہے کہ افواج پاکستان اور institutions کو بھی ملائن کیا جائے I agree with you I want to have a separate investigation at this one level and find out کہ کس نے یہ شروع کیا کب یہ شروع ہوا آپ پرانے فواجیوں کو جو عزت سے زندگی گزارے ہیں جنہوں نے جنگیں لڑی ہوئے ہیں جن کے چھاتیوں پر تغمی لگے ہوئے ہیں جن کو award ملے ہوئے ہیں آپ ان کو کیسے ملائن کر سکتے ہیں I will request the army headquarters the army chief to investigate as a special case from the army side I will request the army society ex-servicemen society to investigate I will request Imran Khan to investigate this case at his own level he has got all the resources as a government and plus I have the right to take these people I will request you I will request you I will request you I will request you when I have to say how can you blame me how can you hold me for a company which I don't know I will request you I will request you the army agencies to prove it I request those people who are honorable who are dealing with the journalism they shall also prove this case and when I will request you I will request you I will take them to the court they will have to come to the court and prove what I have on this company I will request you and they will request you to request You I will request you which is not a campaign for me I will Mexico the視点 I will request you Aachen 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 موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر